اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد جنائد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپیڈم لائف دوستو آپ سب نے اپنی زندگی میں انسانوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے انسانوں کو بھی دیکھا ہے جو اتنی مہارت کے ساتھ اپنے کام کو سرانجام دیتے ہیں کہ دیکھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی ہے آج میں آپ کو کچھ ایسے ہی فاسٹ ورکر دکھاؤں گا جنہوں نے اپنے کام کو لے کر اتنا ایکسپلٹ ہوئے کہ ان کو دیکھ کے آپ حیران ہی رہ جاؤ گے ویڈیو میں آگے بلدے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے نئے آنے والے حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل اپیڈم لائف کو سبسکرائب کر لے تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکیں تو چلے ہم اپنا کاؤنڈ آن سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ سب نے اکثر منڈی میں کام کرنے والے کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس انداز سے کام کرتے ہیں لیکن آج یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس میں ایک انسان بڑی مہارت کے ساتھ بہت سی بوریاں اکٹھی سر پر اٹھا لیتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی سامان سے بھری ہوئی نہیں بلکہ یہ کوئی ہوا سے بھری ہوئی ہوں یا اس میں کوئی بھوسہ بھرا ہوا ہو اتنی آسانی کے ساتھ یہ اٹھا کے چال جاتا ہے جیسے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ کوئی عجیب قسم کی مشین ہی ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کیسے اٹھا کے لے جا رہا ہے دوستو اکثر بڑی چٹانوں کو کٹنے کے لیے بڑی بڑی بھاری مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کیا جائے لیکن کچھ انسان اپنی ہاتھ کی کارگری کے ساتھ بھی یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہوئے ویڈیو اس میں ایک انسان ایک ہتھوڑے اور ایک لوہے کی مدد سے ایک بڑی اور ہیوی چٹان کو دو ایسوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی کارخانہ ہی ہو لیکن یہ ایک انسان ہی نے کیا ہے یہ سب یہ دیکھیں تو دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شپ کے اندر جہاز کے اندر اگر کوئی سراغ یا ہول ہو جائے تو پورا جہاز ڈوب جاتا ہے لیکن اس انسان کو دیکھیں آپ ایک ہول کو ایک ہول سٹیکر کی مدد سے کیسے چپکا دیتا ہے اور بند کر دیتا ہے یہ انسان کی کارگردگی ہے انسان کی مہارت ہے جو وہ ایسے کام سر انجام دے سکتے ہیں لیکن یہ جینیس لوگ اس دنیا میں بہت ہی کام دیکھنے کو ملتے ہیں یہ واقعی انبیلیویبل ہے دوستو ویسے تو ہر کوئی اپنے کام کو لے کے اتنا ایکسپلٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے کام کو روزانہ کی بیس پر کرتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کو ہم فاسٹ ورکر کہتے ہیں دوستو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس میں کچھ لوگ ایک فرش کو لیول کر رہے ہیں ایک پلستر کی مدد سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ کوئی بھاری مشین کی مدد سے کر رہے ہو مگر نہیں یہ ایک ہی ٹول ہے جس کی مدد سے یہ اس کو پورا کور کر دیتے ہیں اور یہ جو لیول ہے اس کو انبیلیوبل طریقے سے کمپلیٹ کرتے ہیں اور واقعی دوستو یہ دیکھنے میں ایک دلچسپ اور واقعی حیران کن کام ہے دیکھیں یہ کسٹو اکثر بھاری کام کرنے کے لیے انسان کا جگرہ ہونا لازمی ہے بہت انچائی سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ ہارٹ اٹیک سے بھی مار سکتے ہیں اور آپ کو چکر آکے آپ زمین پہ گرنے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے لیکن یہ آپ جو انسان دیکھ رہے ہو یہ ایک بلڈنگ ہے جس پہ پانچ میں منزل پہ کام کر رہے ہیں اور یہ اپنے کام کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اپنا سامان جو ہے وہ اٹھا کے اوپر والے بندے کو دے رہے ہیں یہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ کیسے اپنے آپ کو سٹیبل کیا ہوا ہے یہ دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اگر ان کا پاؤں فسلا تو یہ زمین پہ جا سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اوپر کو چلے جاتے ہیں مگر انہوں نے خود کو ایسے طریقے کے ساتھ سٹیبل کیا ہوا ہے کہ انسانی اکل دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے تو دوستو ایسے جینئس لوگ بھی اس دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے بہت ہی چھوٹی سپیس میں اپنی جگہ بنائی ہوتی ہے دوستو اگر آپ انچائی پہ کام کرتے ہو تو میں نے بتایا ہے کہ آپ کو ہارٹ ٹیک آ سکتا ہے یا پھر آپ فسلن کی وجہ سے گر بھی سکتے ہو لیکن یہ انسان اپنی کارگردگی کو لے کے اتنا ایکسپلٹ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا ٹاور شاید موبائل فون ٹاور ہے یا ٹیلی فون ٹاور ہے جو بھی ہے اس کے اوپر دیکھیں کیسے کارگردگی اپنی دکھا رہا ہے اور اپنے کام کو بڑے ہیپی انداز سے ایکسپلٹ سرانجام دیتا ہے اس کی جگہ کوئی اور انسان عام انسان ہوتا تو شاید انچائی دیکھ کے اسے ہارٹ ٹیک آ جاتا یا وہ پھر چکر کی وجہ سے نیچے گیر جاتا مگر یہ ایک سٹیبل طریقے سے آرام کے ساتھ کام کر رہا ہے دوستو فون کے ڈبے ویسے تو انتہائی ہلکے اور اٹھانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی مگر یہی ڈبے ہے اگر ایک خاص ترتیب سے اٹھانے ہوں اور وہ بہت زیادہ ہوں تعداد میں تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن نہیں مگر ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں لیکن یہ ایک سپرٹ لیول کا بندہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کام صرف اسی کے لیے بنا ہوا تھا انہوں نے فون کے ڈبوں کو بہت ہی اچھائی تک لے جاتا ہے مطلب ایک خاص ترتیب سے رکھتا ہے اور پھر اسے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے ایسے لگتا ہے یہ کام صرف اسی کے لیے ہی بنا تھا اور یہ اس کے اندر کتنا ایک سپارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو صبح صبح آپ نے بیکری میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بریڈ لیتے ہیں اور یہ بریڈ ان کے لیے ایک ناشتے کے طور پر کام آتی ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان اپنی سائیکل پر صبح صبح ایسے ڈیلیوری کرتا ہے یہ ایٹمز کو گروسری سٹور پر لے جا کے ایسے پہنچ جاتا ہے جیسے کوئی یہ مشین ہو مگر یہ ایک انسان ہے اور یہ صبح صبح گرم گرم بریڈ لے کے گروسری سٹور پر لے جاتا ہے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ انتہائی گرم ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی اوون سے نکلے ہوئے ہوں تو یہ ہر انسان کا کام نہیں ہوتا دوستو ایک عام انسان کے لیے سٹیکر کو نکالنا ہی کافی مشکل ہوتا ہے لیکن آپ اس کو دیکھیں کیسے بڑی مہارت کے ساتھ سٹیکر کو نکال نکال کر اور ڈبوں کے اوپر چپکا رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی مشین کو کام کر رہی ہو لیکن یہ ایک انسان کام کر رہا ہے اور اتنی فاسٹ طریقے سے کر رہا ہے کہ یہ دکھائی بھی نہیں دیتا کیسے کر رہا ہے تو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ ایک گارڈ گفٹٹ ہوتی ہے یا پھر ایک پریکٹس ہوتی ہے جو انسان اپنے روز مرہ زندگی میں اپلائی کر سکتا ہے دوستو آپ سب دیکھتے ہیں انسانوں کو یا اللہ کے گھر کو دیکھا ہوگا جو حاج کرنے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہ خوش قسمت انسان ہوتے ہیں جو وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں اور انہیں اس زندگی میں موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کام کریں یہ کوئی دوست اپنی صفحائی کے حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کے کام کیا ہے اور وہ اپنے کام کو لے کے کتنا خوش ہیں اور وہ اپنے کام کو لے کے کیسے ایکسپلٹ ہیں یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مہارت کے ساتھ اس صفحائی کرتے ہیں اور کافی خوش دکھائی دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی ہے اور یہ خوش نصیب ہونے کے ساتھ کافی فاسٹ ورکر بھی ہے دوستو آپ نے دہاری دار مزدور دیکھے ہوں گے جو سیمنٹ بجری کو اٹھاتے ہیں سارا دن مزدوری کرتے ہیں لیکن آپ نے ایسا انسان بھی دیکھا ہے جو اپنے کام کو لے کے کتنی ایکسپلٹ ہوتا ہے کتنی مہارت رکھتا ہے یہ آپ انسان دیکھ رہے ہیں انہوں نے بٹھے پہ کام کرنا سٹارٹ کیا اور اپنے کام کو لے کے اتنا سیریس ہوا کہ بہت سی اینٹیں اپنے سر پہ اب رکھ سکتا ہے اور بغیر دیکھے اور بغیر ان کو زیادہ توجہ دیئے ایک خاص ترتیب کے ساتھ اٹھا کے لے جاتا ہے یہ یقیناً انبلیوی بلا اور یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور دیا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ آیا ہم نے ویڈیوز بنائی ہے کس انداز سے بنائی ہے کیا آپ کو وہ پسند بھی آ رہی ہے یا نہیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا